بازار سے ملنے والے مہنگے نان بنائیں گے گھر پر اور وہ بھی پتیلنے میں بہت آسان طریقے سے صرف ایک سیکرٹ چیز ڈالیں گے جو ہر کسی کے گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاگر کوئی سٹپ رہنا چاہے سب سے پہلے ایک باول میں ہم تقریباً چار ٹیبل ایسپون دہی کے ڈالیں گے ایک ٹیبل ایسپون بھر کر گھی یعنی کوئی دیسی کی وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ایک ساشے جو ہے وہ ایوری ڈی کا ڈالیں گے اس سے بلکل بازار اور بیکری جیسا ٹیس آتا ہے ایک ٹی سپون کی قریب جو ہے آپ نے نمک ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے کہ تہین اور سوکہ دودھ اور نمک اچھے طریقے سے مل جائے پھر اس کے بعد آپ نے جو پانی ڈالنا ہے وہ آدھے کب سے بھی کم ڈالنا ہے یاد رکھے کہ پانی کے کونٹرٹی بس دہان سے رکھے گا اب یہ سیکرٹ چیز ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر اور جیسے ہی آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور آپ مسلسل چمچ ہلاتے چلے جائنا ہے آپ نے اس میں آپ نے بلکل اس میں ایک سے دو منٹ کا وقفہ بھی نہیں دینا اور مسلسل آپ چمچ ہلاتے چلے جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوگا یہ خود ایرائز ہونا شروع ہو جائے گا نہ تو یہ خمیر ہے نہ تو یہ کوئی چیز ہے بلکہ یہ ایک سیکرٹ چیز ہے جو تندور والے استعمال کرتے ہیں صرف آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ اس طریقے سے جھاگ بن جائے گی یہی جھاگ بننا جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے جو نان ہے ایک تو پھولے پھولے اور بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈالنا ہے میدہ آپ اس کی جگہ جو ہے وہ آٹے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دو کب بھر کر آٹا ڈالنا ہے اور آٹا گول دینا ہے تو اسی کے ساتھ آٹا گولنے کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں آگے کام کی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک نیپکن لینے لینا ہے صاف سا اس کے بیش میں آپ نے کوئی ایکسٹرا جو نیپکنز ہوتی وہ رکھ کر آپ نے اس کو جو نا گرہ باندھ دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ بڑا یہ بہت زیادہ چھوٹا نیوہ نا بس ایوریت سا بس یہ دیکھ لینا کہ آپ کا جو ہے وہ نان کا سائز کیا اور دوسرا یہ دیکھ لینا ہے پتیلے کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے اس کی جو بنا لینی ہے ایک چھوٹی سی گتی اور اگر آپ بہت زیادہ فریقونٹ بناتے ہیں تو گتی برا کے پر منٹ رکھ لیں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے آٹا جو میں نے گونڈا تھا اور گونڈ کے میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ گیا تھا ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ گونڈ لوں گی اور اس کے بعد تیاری کروں گی پیڑے بنانے کی یہاں پر یہ طریقہ کار رکھتا ہے کہ اگر آپ خمیر سے ایک پیڑے بنا رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر پیڑے بنا کر آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو جو چیز میں نے اس کے اندر ڈالی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سے تھوڑا سا اس کو ریسٹ ضرور دیں تاکہ تھوڑا سا پھول جائے اور دوسرا ریسٹ دینے سے ہی ہوتا ہے کہ بیلنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے پھر میں نے کلونڈ جی جو ہے وہ ڈسٹ کی اور اس کے بعد پیڑے کے اوپر اچھے طریقے سے لگانے کے بعد تھوڑا سا فشکہ لگا لیں گے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکے ہلکے آتوں سے جو ہے وہ بینا شروع پٹن ہے جیسے سب سے پہلے میں نے نان کا سائز جو ہے ایجسمنٹ ایسے کی تھی کہ سب سے پہلے میں نے پتیلے کی ہائٹ دیکھی تھی پتیلے کی ہائٹ میں نے کچھ اس طریقے سے دیکھی تھی کہ میرے بس یہ دھگن تھا جوسر والا اس کا جو بیک تھا نا اس کے حساب سے نان آ گیا اور اس کو یہاں سے جو اندر والے حصے سے پریس کیا تو یہ تو وہ جو شیپ ہوتی ہے نا نان کے ایک راؤنڈ والی اندر سے وہ آ جاتی ہے زیادہ پریس کریں گے تو بلکل الگ ہو جائے گا اب آپ کے پاس ہی پائے ہوتا ہے یہ جو اسٹرو ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کے اندر سراغ کرنے پھر وہی بات ہے کہ بہت زیادہ نیکن ہے کیونکہ بلکل نیچے جا کر آپ کے پاس اس کو بلکل فالی کرتے گا ہے ٹھیک ہے ہم نے جس ایک پیٹرن ڈراؤ کرنا اور ہم نے اس طریقے سے جو وہ پیٹرن ڈراؤ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اس سے آپ نے بنا کر سارے سائٹ پر رکھ دینا اور باری باری کر کر آپ نے دھیر سارا پانی لگا کر آپ نے اس کے اوپر جو اس کو لگانا شروع کر دینا یا آپ رکھنا کہ پانی لگانے میں جس ٹائم آپ نے کنجوسی کی سوز لے کہ آپ کا نان اسی وقت ہی جو ہے وہ پتیلے کے اندر گر جائے گا یا آپ جب اس کو سیک کریں گے اس ٹائم نہ آن گر جائے گا تو پانی لگاتے ہوئے اپنے کنجوسی نہیں کرنی دوسری بڑی بات فالس ہی ہوتا ہے کہ آپ پتیلے کو گرم نہیں کرتے آپ دیکھو پتیلہ گرم تھا تو اس میں بابلز پھن گے وہ سیکرٹ چیز ہے آپ کے پاس خمیر نہیں ہے بلکہ وہ ہے سوڈا میٹھا سوڈا آپ نے بس کونٹیٹی کا حساب رکھنا ہے دہین کے اندر جب سوڈا ڈلتا ہے نا تو وہ پھول جاتا تو خمیر کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ سوڈا ہے بٹھان اپنی روٹیوں میں یہ جو آپ کے پاس تندور والے ہوتے ہیں وہ خمیر ہی ڈالتے ہیں خمیر تھوڑا ایک سالٹڈ ٹیسٹ پیلاتا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کے پاس جو ہے اس طریقے سے آپ کے پاس نان جو ہیں وہ بند کر ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اب ہم اس کے اندر لگائیں گے تیل تھیک ہے جس طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیا ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ فرین بن کر کے اچھے طریقے سے تسلی سے اس کے اوپر جو ہے وہ تیل نکالی جیگا ٹھیک ہے جیسے آپ پینٹ کرتے ہیں نا بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے آگر پیچھے لگا کر اور طریقے سے اتاریں گے ہماری پاس طریقہ کار میں ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس میں تھوڑی سی جو غلطیاں آپ جو ہے وہ فور نہیں کر سکتے پہلی بات ہے پانی زیادہ لکھا رہے ہیں سوڈا میں سوڈا کا آرائز ہونا بہت زیادہ ضروری ٹھیک ہے سوڈا جب دہی میں ڈالتا ہے وہ آرائز ہو جاتا ہے تیسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پتیلہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ نے کافی دیر تک دم پر اس کو چھوڑ دیں پتیلہ گرم ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نان لگائیں اگر اب اس پتیلہ تھنڈا ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس نان اس کے اندر چپک جائیں گے اور جب نان چپکیں گے تو پھر اتارنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اسی کے ساتھی آپ کے پاس نان کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے آئلنگ ہو چکی ہوئی ہے اور بہت دہان سے اور پیار سے آپ نان نکالیے گا اور آپ جو ہے اس کو گرم گرم کھانوں کے ساتھ سرف کی جائے بلکل بازار جیسے ٹیسٹ کے ساتھ مزیدار جہنان ریڈی ہو گئے ہیں امید ہے اتنی مزیگی ریسے بھی پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انسیلن ایکس ملتے ہیں تو اللہ حافظ